آج دسمبر کی کتنی تاریخ ہے سترہ ہے نا سترہ تاریخ ہے آج آج سے چودہ دن کے بعد اکتیس دسمبر کی رات پوری دنیا میں جشن منایا جائے گا ہیپی نیوئیئر دو ہزار بائیس ختم دو ہزار تیس شروع میرے بھائی ہماری زندگی ایک درخت ہے اور ہر نیا سال جب آتا ہے تو ہمارے اس درخت میں سے ایک پتہ جھڑ جاتا ہے ہماری زندگی کی امارت میں سے ایک ایٹ کم ہو جاتی ہے ہماری زندگی کی کتاب میں سے ایک پیج نکل جاتا ہے اور ہم جشن منا رہے ہیں ہمیں تو حساب کرنا چاہیے ہمیں تو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک اور سال دیا ہے توبہ کرنے کے لئے سدھرنے کے لئے اپنی اصلاف کرنے کے لئے اگر آج تک نماز نہیں پڑھتے تو اب تو نماز پڑھتے اسی بجڑیہ میں اور اسی علاقے میں کتنے لوگ ہوں گے اللہ نے ان کو بہت نوازہ ہے اچھا کاروبار ہے زمین ہے جائداد ہے پیسے ہیں بال بچے سکی ہیں بغل میں مزد سے ہی علیہ السلام کی آواز آ رہے ہیں ان کی گدیوں پر کام چل رہا ہے ان کے پاورلوم کارخانوں میں چل رہے ہیں ان کے سارے کام چل رہے ہیں لیکن ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی میرے بھائی کہ وہ پانچ ٹائم اپنے رب کی بارگاہ میں آکے سکتا کر کیا اس سے بڑی بدنصیبی کوئی ہو سکتی ہے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب پڑلی کھولی جائے گی اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ چلو اللہ کے آگے سجدہ کرو تو کچھ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے خاشیتا نبساروہم ترحکوہم زلہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ان کے چیرے پر خوف ہوگا وہ جھکنا بھی چاہیں گے تو نہیں جھکمائیں گے وَقَدْ قَانُوا يُدْعَوْنَا إِلَى السُجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ میرے بندوں تم دنیا میں صحیح سلامت تھے تمہارے پاس دولت بھی تھی تمہارے پاس تندرستی بھی تھی تم آرام سے جا کر کے مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے کل تم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا آج ہم تم کوئی سے لائق بنا دیں گے تم سجدہ چاہت گھر کے بھی نہیں کر پاؤ گے انسان آج دنیا میں اللہ کے آگے سجدہ کر سکتا ہے نہیں کر رہا ہے کل وہ چاہے گا لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر پا تو دنیا کے کاروبار کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ رہے ہیں اللہ کے نیک بندے ایسا نہیں کر اللہ کے نیک بندے کاروبار بھی کرتے ہیں اور نماز کے تائم نماز پڑھ ہوتا ہے تو وہ اپنے کاروبار اپنی دکانیں اپنے کروڑوں کے پروفٹ کو کنارے کر دے تنہی ہمیں نماز پڑھنا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارتوں وَلَا بَيْعُنًا ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيطَاءِ الزَّكَاءِ اللہ کے نیک بندوں کو ان کا بزنس اور تجارت ان کی نماز سے نہیں روکتا تو آج میرے بھائیوں ہم نیا سال کا جشن منا رہے ہیں ہمیں تو اپنی زندگی ایک ایک گھڑی کو قیمتی سمجھنا چاہیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کی قدر کرو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے شباب کا قبل حرم اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے کے پہلے جوانی میں جوش ہے طاقت ہے کچھ کر سکتے ہو بڑھاپے میں نہیں کر پاؤ جوانی میں آپ مسجد میں نہیں آ رہے ہیں بڑھاپے میں کیسا وقت آئے گا آپ چاہ کر کے نہیں آ پائیں مسجدوں میں آج کرسیاں رکھی رہتی ہیں کتنے لوگ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے بھائی کرسی پر ویٹھ کر کے نماز پڑھا کیا یہ بدقسمتی نہیں کیا یہ بدنصیبی نہیں اگر آج آپ تندرست ہیں جوان ہیں اپنی جوانی میں اپنے ماتھے کو سجدے سے آباد کرو اپنی زندگی میں میرے بھائیوں اللہ کے لئے جگہ نکالو اپنی زندگی کی عوقات میں اللہ کے دین کے لئے جگہ نکالو اپنی جوانی کو قریمت سمجھو اس کے پہلے کے بڑھاپ آجائے وَسِحَتَكَ قَبْلَ سَقْمِك اپنی تندرستی کی قدر کرو اپنی بیماری کی آنے کے پہلے وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِك اپنی دولت کی قدر کرو اپنے غریب ہونے کے پہلے وَفَرَاگَ قَبْلَ شُغْلِك اپنے ٹائم کی قدر کرو اپنے بیزی ہونے کے پہلے وَحَيَا تَكَ قَبْلَ مُوتِك اپنی زندگی کی قدر کرو اپنی موت کی آنے کے پہلے اس دنیا میں اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لئے پیدا کیا ہم بیکار نہیں پیدا ہوئے ہیں اللہ نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں بس یہاں کھانا ہے کمانا ہے انجوائے کرنا ہے پھر مر جانا ہے نہیں یہ ہماری غلط فہم اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَتًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ میرے بندوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا نہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا نہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا نہ تمہارے گناہوں کی سزا دی جائے گی ایسا نہیں ہے میرے بندوں کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے جو اللہ منی کے قطرے سے جیتا جاکتا ہے انسان پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ کل قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کر کے تمہارا حساب بھی دے سکتا ہے آج انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے آخرت کی نعمتوں کے سامنے دنیا کی کیا اوقات ہیں میرے بھائی آج کتنے نوجوان ہیں دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کبھی قرآن میں سور رحمان کی تلاوت کرو کہ جنت کی عورتیں کیسے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے یہاں جنت کی ہوروں کا تذکرہ آئے کب تانہ مارتے ہیں کہ جنت کی ہوروں کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے اسلام نیچرل دین ہے اور نیچرل بات یہ ہے کہ عورت کی ضرورت ایک مرد کو ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اور جب عورت کی ضرورت ہے اور عورت آپ کے لئے ایک لذت کی چیز ہے تو جنت تو تمام لذتوں لذتوں میں جو ٹاپ کی لذتیں ہوں گی وہ سب جنت میں ملے دنیا کی لذتیں جنت کی لذتوں کے آگے کورا ہیں جنت کی عورتوں کی خوبصورتی کے کیا کہنے اللہ کے نبی فرماتے وہ حیض و نفاس سے پاک ہوں گی وہ گندگیوں سے پاک ہوں گی وہ اتنی خوبصورت ہوں گی اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھاک لے تو زمین و آسمان کے اندھیرے ختم ہو جائیں کبھی قرآن میں سور رحمان کی تلاوت کرو کہ جنت کی عورتیں کیسے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے یہاں جنت کی حوروں کا تذکرہ ہے نبتانہ مارتے ہیں کہ جنت کی حوروں کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے اسلام نیچرل دین ہے اور نیچرل بات یہ ہے کہ عورت کی ضرورت ایک مرد کو ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اور جب عورت کی ضرورت ہے اور عورت آپ کے لئے ایک لذت کی چیز ہے تو جنت تو تمام لذتوں لذتوں میں جو ٹاپ کی لذتیں ہوں گی وہ سب جنت میں ملے دنیا کی لذتیں جنت کی لذتوں کے آگے جنت کی لذتوں کے آگے کورا ہے جنت کی عورتوں کی خوبصورتی کے کیا کہنے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ حیض و نفاس سے پاک ہوں گی وہ گندگیوں سے پاک ہوں گی وہ اتنی خوبصورت ہوں گی اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھاک لے لَعَضَاعَتْمَا بَيْنَهُمَا تو زمین و آسمان کے اندھیریں ختم ہو جائیں زمین و آسمان جگمگا اٹھیں وَلَمَلَعَتْمَا بَيْنَهُمَا رِيْحَا جنت کی عورت دنیا کی طرف جھاک لے تو ان کی خوشبو سے دنیا بھر جائے وَلَنَصِیفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا اور جنت کی عورت کے سر کا دوپٹا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے اللہ اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ جنت کی حوریں بھی سر پر دوپٹا رکھیں مسلمان عورت اپنے دوپٹے پر ناز کرے کہ تجھے حوروں کا لباس دیا گیا تیرے بدن کا تیرے سر کا دوپٹا تیرے سر کی اوڑنی یہ جنت کی حور کی اوڑنی ہے جنت کی حوریں بھی سر پر دوپٹا رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے سر کا دوپٹا دنیا کی تمام نعمتوں سے اس جنت کو چھوڑ کے تم دنیا کی عورتوں اور دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو تم دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہو اللہ کے نبی کے پاس ایک بادشاہ نے ریشم کا کپڑا گفت کے طور پر دے جا بخاری کی روایت مسلم کی روایت وہ ریشم کا کپڑا تھا مکہ میں ریشم کا کپڑا پہنا نہیں جاتا تھا وہ ریشم کا جب جبہ آیا تو صحابہ اس کے کپڑے کو چھو کر کے کہنے لگے کتنا سوفٹ ہے کتنا ملائم ہے کتنا بہترین کپڑا ہے اللہ کے پیارے نبی نے جب اپنے صحابہ کو اس ریشم کے کپڑے کی تعریف کرتے ہوئے اور اس کی سوفٹنس اور نرمی پر حیرت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا تمہیں حیرت ہو رہی ہے اس کپڑے کے اوپر کہ کتنا بہترین کپڑا ہے کتنا سوفٹ کپڑا ہے میرے صحابی سعی ابن معاذ کو جو رومال دیا جائے گا جنت میں ان کو جو ہین کرچپ دیا جائے گا ان کو جو دستی دی جائے گی وہ دستی اس ریشم کے کپڑے سے بہتر ہو اللہ دنیا کے تمام ریشمی کپڑے فیل ہیں ایک جنتی کے رومال لکھے آگے میرے پیارے ساتھ ہاں دنیا میں آدمی پروپرٹی خریدتا ہے علاقے کے حساب سے پروپرٹی کی قیمت ہوتی فلا علاقہ بڑا پوش علاقہ ہے مدن پورا میں آپ چلے جائیں لبے روڈ چھوٹے چھوٹے مکانات کروڑوں میں بکھتے ہیں کہا جاتا ہے یہ جگہ بڑی پوش ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جنت میں ایک کوڑا کے رکھنے کی جگہ ایک کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہوگا ایک سکوائر فٹ مال لو جنت میں ایک سکوائر فٹ جگہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے اللہ حافظ آپ دنیا کی پروپرٹی کے پیچھے بھاگ رہے اس جنت میں ایک کوڑے کی جگہ ہم کو مل جائے اس کے لئے ہم کوشش نہیں کرتے میرے بھائی دنیا کی طاقت پہ ناس کرتے ہو دنیا کی حکومت پہ ناس کرتے ہو دنیا کی دولت پہ ناس کرتے ہو یہ دنیا فانی ہے میرے بھائی دنیا کی طاقت پہ بڑا ناس تھا قوم آتھ کو اور قوم سمود کو کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقت پر کون ہے اللہ نے ایسا پٹک پٹک کے مارا قرآن کہتا جب قوم آتھ اور قوم سمود مرے تھے ان کے سر کہیں پڑے ہیں ان کے دھڑ کہیں پڑے ہیں یعنی سے کھجور کے سڑے ہوئے تنے پڑے ہوں ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی تھے بڑا ناس تا فیرون کو اپنی سلطنت پر موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج دیتے ہوئے اس نے کہا یہ بڑے بڑے ندیاں یہ بڑے بڑے نہر میری حکومت میں بہتے ہیں اللہ نے اسی کی حکومت کی ایک ندی میں ایک دریا میں اسے دوبا دوبا کر کے مارا بڑا ناس تھا قارون کو اپنی دولت پر اس نے بڑے فقر سے کہا تھا کہ یہ دولت مجھے انما اتیت ہو علا علم اندی یہ دولت میرے علم کی وجہ سے ملی ہے اللہ نے قارون کو اس کی دولت سمیت زمین میں دفن کر دیا گاڑ دیا تو میرے بھائی دنیا کو ٹارگٹ نہ بناو آج امے سے کتنے لوگ ہیں ان کی زندگی میں آخرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے بعد دنیا کا اتنا علم ہے اتنی نالج ہے یہ اللہ کی پناہ اور ان کو دو رکعت نماز پڑھنے کا شعور نہیں ہمارے اسی سماج میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں انہیں کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھ لوں میں وضو کرنے کا طریقہ سکھ لوں لیکن کروڑ پتی ہیں صاحب عرب پتی ہیں صاحب اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ جہنمی لوگ ہیں یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں بہت نالج رکھتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں اس آیت کی تفسیر میں حضرت اللہ مائی بن کسید نقل کرتے ہیں امام حسن بسری کے قول نقل کرتے ہیں امام حسن بسری کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنی نالج والے ہوتے ہیں اتنی نالج ان کے پاس ہوتی ہے کہ وہ سونے کا سکھا اپنے ناکھن پر رکھ کر کے تم کو اس کا وزن بتا دیں گے سونے کا سکھا دینار اپنے ناکھن پر رکھ کر کے اس کا وزن بتا دیں گے لیکن دو رکعت نماز پڑھنے کا ان کو شعور لیں یہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا حال ہے دنیا کی بڑی نالج ہے اور آخرت کے معاملے میں کوئی تیاری نہیں آخرت کے معاملے میں زیرو ہیں اللہ نے فرمایا سورہ نجم کے اندر اے میرے نبی آپ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے اے نبی ان کے علم کی انتہا یہی ہے ان کا علم یہی پرا کر کے ختم ہو جاتا ہے آج ابھی ہمارے ایک صاحب نے بتایا کہ بجڑڈیاں میں بہت سارے ہمارے ایسے بھائی بھی ہیں جنہوں نے جامعہ سلفیہ سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وہ کاروبار میں لگ گئے اپنی پریکٹیکل لائٹ میں لگ گیا اور ان کے علم کا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اگر یہ بات سچ ہے تو افسوس کی بات ہے میرے بات ایک انسان نے مدرسے کا مو نہیں دیکھا اس نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی تو اس کی تو سمجھ میں بات آرہی کہ وہ دین سے دور ہے کیونکہ اس نے دین کی اہمیت کو سمجھانی جانا نہیں لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد دنیا کے نشے میں اتنا گربکار ہوتے ہیں کہ وہ آخرت سے غافر ہو جائے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ جو لوگ صرف دنیا کا علم رکھتے ہیں اور آخرت کی کوئی تیاری ان کے پاس نہیں ہے اے نبی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو ان کے علم کی انتہا یہی ہے ان کا مبلغ علم یہی ہے میرے عزیزوں میرے بھائیوں دنیا کو آخرت پر ہم ترجیح نہ دیں جنت کی نعمتوں کے آگے دنیا کی حقیر نعمتوں کو ہم ترجیح نہ دیں جمعہ کے دن آپ امام صاحب سے پہلی رکعت میں سورِعالیٰ کی تلاوہ سنتے ہیں سورِعالیٰ میں بار بار یہ آیت ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہے کتنا نادان ہے وہ انسان جو دنیا کی چالیس سال کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو کھپاتا ہے مرتا ہے کٹتا ہے اور وہ زندگی جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا اس کے لیے کوئی اس کی زندگی میں کوئی کوشش نہیں ہے نہ مال خرچ کرتا ہے نہ انرجی خرچ کرتا ہے نہ ٹائم خرچ کرتا ہے میرے بھائیوں رات میں جا کے سوچو اپنے بسٹر پہ جانے کے ٹائم کہ ہماری زندگی میں ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھئے صحابہ کی زندگی کو دیکھئے ان کی زندگیاں قربان تھیں دین کے لیے ان کی انرجیاں ان کے وقت ان کا علم سب قربان تھا اللہ کے دین کے لیے آج ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں میرے پیارے آج دنیا میں جو بھی بگاڑ ہے جو بھی فساد ہے جو بھی خرابی ہے کیوں ہے کیونکہ آخرت کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے آخرت کی فکر ہمارے دل میں نہیں ہے اللہ نے فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا جس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس کو حساب دینا ہے اور اس نے اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا روک لیا دنیا میں یہ سب سے مشکل کام ہے اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو کنٹرول کر لیا